کیا ذرا سوچو جب ایسے عقیدی لو کے جاؤ گے تو قبر میں کون بچانے آئے گا مصطفی کریم کی مخالفت کر کے جاؤ گے تو کیا مصطفی کریم کو قبر میں مو نہیں دکھا ہو گئے وہاں فرشتے جب پٹائی کریں گے تو بتاؤ کون بچانے آئے گا اس لیے لوگوں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے دیکھئے چند دنوں سے شوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں اور آپ کو یہ خبریں مل رہی ہیں کہ شہر ناسک کے اندر ابھی چند دن پہلے ایک بابا جن کو آپ نے سنا ہوگا ذریف چشتی صاحب ان کی ہتیا کر دی گئی بہرحال دیکھئے کسی کا بیجا اس طریقے سے قتل کرنا یہ پوری انسانیت کا گویا کہ قتل کرنا ہے ہم بالکل اس کے خلاف ہیں اور ہم حکومت تہند سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس طریقے سے کیا ہے ان کے ہتیاروں کو جلد سے جلد پکڑا جائے اور ان کو قانونی اعتبار سے مکمل سزا اور مکمل کارروائی ان کے خلاف کی جائے کیونکہ دیکھئے کسی کا بھی قتل کرنا گویا کہ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے بہرحال جنہوں نے بھی ایسا کیا ہم بالکل اس کے خلاف ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں اور حکومت سے بھی ان کے خلاف کارروائی کی ہم مانگ کرتے ہیں لیکن چند باتیں شوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ان تک پہنچی ہیں اس لیے میں نے ضروری اور مناسب سمجھا کہ ان کی وضاحت شریعت مصطفیٰ دین کی روشنی میں کر دی جائے دیکھئے جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا انہوں نے آپ نے سنا کہ ایک وظیفہ بتاتی تھی کہ دیکھئے کہ آپ اس وظیفے کو اگر پڑھیں گے تو آپ کے عمر ایک سو پچاس سال بڑھ جائے گی یاد رکھنا یہ جو آج عوام کے اندر ہماری غفلتیں پھیلی ہیں گمراہیت ہماری سنی بھائیوں کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے کوئی بابا آتا ہے چند انگوٹلیاں اپنے ہاتھوں میں وہ پینا ہوا ہوتا ہے چند تسبیح اپنے گلے میں لٹکا کر آ جاتا ہے تو ہمارے سنی بھولے بھالے بہت تیزی کے ساتھ اس کی فریبکاری میں فز جایا کرتے ہیں اس کی باتوں میں آ جایا کرتے ہیں یہ یقینی اعتبار سے میرا کہنا یہ ہے کہ حقیقت میں وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر علم کی کمی ہے علم دین مصطفیٰ سے ہم دور ہو گئے اپنے علماء سے ہم دور ہو گئے علماء کی باتوں پر ہم نے عمل کرنا بندے کر دیا اس لئے ہم گمراہیت کے چنگل میں گمراہیت کے دلل میں فستے چلے جا رہے ہیں کوئی بھی سپیرہ جس طریقے سے مداری آتا ہے ساپوں کا کرتب دکھاتا ہے لوگوں کو جمع کر لیتا ہے مداری آتا ہے ڈگڈگی بجاتا ہے لوگوں کو جمع کر لیتا ہے اسی طریقے سے آج باواؤں کے حالات کیا ہے کوئی کوئی سباوہ نکر رہا ہے کوئی کسی طریقے سے نکر رہا ہے وہ چند کرتب دکھاتا ہے اور سنی عوام کو بہت تیزی کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کر لیا کرتا ہے اور سنی عوام یہ اپنے کم علمی کی وجہ سے یہ کم فہمی کی وجہ سے آج اس سے جلد ہی متاثر ہو جایا کرتی ہے لیکن یاد رکھنا ہے میرا اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرماتا ہے وہ لوگ جو ایک سو پچاس پچاس سال کا وظیفہ بتانے والے تھے وہ یاد رکھے کان کھول کر کے سنیں میرا اللہ فرماتے کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی اس کو نہیں روکتا ہے کوئی اتنی طاقت اتنی قوت نہیں کی کہ جو موت کے وقت کو روک لے میرا اللہ اسی لئے فرماتا ہے کہ لا استاخرون ساعتن ولا استقدمون نہ وہ ایک منٹ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک منٹ پیچھے ہو سکتا ہے اب بتائیے جو بابا خود موت کے وظیفے یعنی کہ زندگی عمر بڑھانے کی باتیں کر رہے تھے بتائیے وہ خود جو ہے اتنی جلدی چل بسے ہم خود اس کی مخالفت کرتے ہیں جس نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے لیکن یار عوام کو بھی تو یہ چاہیے کہ سنی عوام جو بھی بتاتا ہے اس کے چکر میں ہم فضایا کرتے ہیں جلدی ہم گمراہیت کے چنگل میں گمراہیت کے دنلل میں فضایا کرتے ہیں اللہ کا قرآن ہے اللہ فرماتا ہے ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے یہ کیا عجیب باتیں ہیں لوگ آتے ہیں لوگ آپ کو آ کر بہلا کر فسلا کر بہت تیزی کے ساتھ آپ کا ایمان چھین لیا کرتے ہیں آپ ان کی باتوں میں آ جایا کرتے ہیں اس لئے ضرورت ہے اپنے علماء سے جڑنے کی اسی طریقے سے ہم نے سناتا ہے کہ ان نے گوڈ آف میسنجر ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں ابتار ہوں اور ہماری عوام ان سے جڑتی چلی جا رہی ہے عقائد کا ہمیں اپنے معلوم نہیں اتنا علم ہم اپنے پاس نہیں رکھتے کہ کون کیسی باتیں کر رہا ہے ارے اٹھائیں اللہ کا قرآن آپ بائیس وپا رہا ہے مَا کَانَ مُحَمَّدُ نَابَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یہ محمد آپ میں سے کسی کے باپ نہیں ہے وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ لَكِنِ یہ اللہ کے رسول ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یہ آخری نبی ہیں آخری پیغمبر ہیں اور سیاہ ستہ کی حدیث پاک ہے بھلی مشہور و معروف بخاری نے امام بخاری نے بخاری شریف میں امام مسلم نے مسلم شریف میں امام ترمیزی نے ترمیزی شریف میں امام نسعی نے نسعی شریف میں اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے میرے آقا فرماتے اللہ نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں میں آخری پیغمبر ہوں آخری نبی ہوں عجیب لوگ ہیں آپ کوئی آئے دس بیس اس نے اپنے گلے میں تصویر ڈال لی سوٹ بوٹ اچھا پہن لیا چند انگوٹھیاں ہاتھ میں ڈال لی تو آپ اس کی باتوں میں فس جاتے ہیں اور میں نے تو دیکھا شوشل میڈیا پر بہت زیادہ ان کے فلوور ہیں اگر کچھ کہا جائے تو ان کو بات بڑی زیادہ بری لگتی ہے میں نہیں کہتا کہ آپ میری مات مانو لیکن آپ لوگ کم از کم وہ تو کریں جو شریعت جس چیز کا حکم دیتی ہے بتائیں صاحب صاحب قرآن میں واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ حضور آخری نبی ہیں اب آ کر کوئی بدبخت کمینہ نکمہ آکر نبوت کا دعویٰ کریں آپ مان لیں گے آپ مان لیں گے اللہ اکبر کبیرہ مختار کا نام مختار ثقفی کا نام آپ نے سنا ہوگا کیا کیا پتا ہوں سنے امام حسین کے جو قاتل تھے قاتلین امام حسین ان کو چن چن کے مارا مختار ثقفی نے بدلہ لیا ان سے آپ سوچ رہوں گے وہ تو جنتی ہے جس طریقے سے امامِ عالی مقام کے رفاقہ پر اگر پانی جس پر بند کیا گیا تھا اسی طریقے سے پیاس سے تڑپا تڑپا کر مارا ایسی شدت کی موت انہیں تھی لیکن اس نے بھی بعد میں جا کر نبوت کا دعویٰ کر دیا ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ اپنا ایمان تباہ برباد کر لیا تو ذرا بتلائیے یار کوئی پیر آ کے اس طریقی باتیں کریں وہ پیر نہیں وہ پیر ہے پیر کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے ہمارے سنی عوام جلدی جو ہے کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں آپ پیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم ہو دین کا عالم شریعتِ مصطفیٰ کا عالم ہو جان نوالہ ہو کہ شریعت کس چیز کا حکم دیتی ہے کس چیز سے منع کرتی ہے اس کا سلسلہِ نصب آقا قریم تک پہنچتا ہو اور سلسلہِ نصب نہ پہنچے جس سلسلے سے اس کو خلافت و اجازت ہو جس سلسلے میں وہ بیعت کرتا ہے وہ سلسلہ آقا قریم تک پہنچتا ہو اور شریعتِ مصطفیٰ کا وہ پابند ہو فاسق نہیں ہو نمازوں کو چھوڑنے والا نہیں ہو تاریخِ نماز تاریخِ صلاحات نہیں ہو اب عجیب عجیب پیر بتائیے کیسے کیسے پیر کہ نماز تو ہم مقام اور مدینے میں پڑھتے ہیں ہماری نماز ہندوستان کی مسجدوں میں نہیں ہوتی یہاں نہیں ہوتی ہماری نماز تو باطنی ہے اب الظالم نماز اگر باطنی ہوتی تو بتاؤ کربلا کے میدان میں امامِ عالی مقام کو کیا ضرورت تھی تپتے ہوئے ریت پر تیرو کی یلغار میں تلوار کی بوچھار میں اللہ کی قسم میرے امام نے آخری سجدہ آخری نماز ادا کر کے بتا دیا زمانے والوں جان دینی پڑے جان دے دینا لیکن نماز کو کسی حالت میں قضا مت کرنا اللہ وہ اکبر کبیرہ بتا دیا نماز باطنی نہیں اپنی پیشانی کو رب کے حضور رکھنے کا نام نماز ہے عجیب عجیب پیر آگئے وظیفے بتا رہے ہیں وظیفے بتائیے میں تو یہاں تک سنا وہ ایک مرید کو اپنے بتا رہا تھا کہ یا ضریف یا ضریف پڑھو یا ضریف کا وظیفہ جپو بتائیے یا یہ بتاتا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر میرا اللہ خود فرماتا اللہ ہی کے ذکر سے لوگوں کو سکون ملتا ہے لوگوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے چین ملتا ہے اللہ اللہ کرتا خود بھی اس کے مریدین اگر اللہ اللہ کرتے تو اللہ کی قسم اللہ بھی خوش ہو جاتا اور اس کا بیڑا پار ہو جاتا لیکن اب وہ جو خرافاتیں فیلا کر گیا بڑی بڑی عجیب بات ہیں ایک تو ایک صحاب ہماری جماعت اہل سنت کے عالم مولانا اکرام صاحب رضا الہی سے ان کا انتقال ہوا تو کچھ بہمی ان کے اختلافات رہے تھے ان کے درمیان تو اس پر ہی جب ان کا انتقال ہوا تو کیا بولا کہ دیکھو اب بچارے اختلافات کہتے ہیں وہ حقیقت بیان کر رہے تھے مصطفیٰ کی شریعت نے جو حکم دیا تو اس حکم کو بیان کر رہے تھے کیا بولا کہ وہ انہوں نے ہماری مخالفت کی تو یہ مر گئی اما میاں اب تم نے تو کسی کی نہیں کی تھی تم کیوں چلے گئے آپ تو وظیفے پڑھ رہے تھے آپ کی عمر تو کئی سو سال ہونی چاہیے تھی عوام بھی کیسے کیسے باتوں میں علج جایا کرتی ہے کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا زائقہ چکنا اینما تکون یدرکم الموت کہیں بھی چلے جاؤ انچی انچی محلوں میں چلے جاؤ وَلَوْ كُنْ تُمْ فِي بُرُوْجِ مُشْيَدَا بڑی بڑی بیلگوں میں چلے جاؤ لیکن موت کا نام گالی نہیں ہے میں آج ہوں ہو سکتا میرے ابھی کل کوئی انتقال ہو جائے موت کا نام گالی نہیں ہے وَلَوْ كُنْ تُمْ فِي بُرُوْجِ مُشْيَدَا تم کہیں بھی جہاں چاہو چلے جاؤ لیکن موت تم کو آکے رہے گی اس لیے ایسے پیرو میں سننی عوام سے اپنی گزارش کرتا ہوں میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں خدا رہے سے پیرو کے چکروں میں اپنے عقائد کو برباد نہ کرے لیکن پیر وہ ہے مصطفیٰ کی شریعت کا حامل ہو مصطفیٰ کی شریعت کا عمل پیرا ہو علم دین مصطفیٰ کی تعلیم کو عام کرنے والا ہو بزرگوں سے محبت کرنے والا ہو اب آج عجیب معاملہ ہے لوگ دم بھرتے ہیں غریب نواز سے محبت کا صابر کلیری سے محبت کا مدار پاک سے محبت کا بزرگوں سے وارث پاک سے محبت کا اب از ظالموں ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو ان کی پوری ہشتری میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے کبھی کوئی قدم مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف انہوں نے اٹھایا ہو کوئی قدم نہیں مل سکتا انہوں نے کہا ہو کہ نماز ظاہری نہیں یہ نماز باطنی ہے کوئی قول ان کا فیل ایسا نہیں مل سکتا ہے جنہوں نے انہوں کہا ہو کہ شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے بھے وہی شریعت ہے وہی طریقت ہے کہتے ہیں کہ ہماری مولاناوں سے اس لیے نہیں بنتی کہ یہ الگ باتیں کرتے ہیں بھے تمہاری بنوگی کیسے جاہلو علماء وہی بتاتے ہیں جس چیز کا حکم شریعت دیتی ہے شریعت اور طریقت کوئی الگ چیز نہیں ہے ان لوگوں نے کر دیا کہ ہماری آج کل کہ یہ جھونٹے جھونٹے مجاور کہ ہماری مولاناوں سے عالموں سے علماء سے نہیں بنتی ہے بھے ہاں اس لیے نہیں بنتی کہ علماء حق کہتے ہیں اور تم حق بیانی سے جرتے ہو حق کام کرنے سے جرتے ہو تمہیں تو بس عوام کے پیسے پر تمہاری نظریں رہتی ہیں کہ کسی طریقے سے ان سے پیسہ جو ہے ہم تک پہنچ جائے اب بتائیے اب ایسے ایسے ان کے عقیدے رہے میں پھر کہہ رہا ہوں یہ بات ایسا ان کا عقیدہ اللہ اکبر کبیرہ جس نے ان کے ساتھ کیا جنہیں بھی گولی مارکن ان کے حد تھی بلکل غلط کی اس کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ سوچو جب ایسے عقیدے لے جاؤ گا تو قبر میں کون بچا نہیں مصطفی کریم کی مخالفت کر کے جاؤ گا تو کیا مصطفی کریم کو قبر میں مو نہیں دکھا ہو گئے وہاں فرشتے جب پٹائی کریں گے تو بتاؤ کون بچانے آئے گا اس لئے لوگوں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس چیز کا شریعت حکم دے ان باتوں پر عمل کرو ایسے ڈھونگی پیروں سے ڈھونگی مجاوروں سے ڈھونگی باباؤں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارو بہت سے ایسے بابا ابھی تو بہت آنے والے ہیں کیسے کیسے بابا نکلیں گے ایسے باباوں سے خود بھی بچو اور اپنے آپ کو بچاؤ اپنے گھر والوں کو بچاؤ اپنے اہل خانہ کو بچاؤ